پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا وکٹوریا ایلیون اور پاکستان کو عبرتنا شکاہ جی ہاں میچ کا اختتام ہو چکے اور پاکستان کی شرم ناک پرفارمس تھی دیکھئے کلابز اور یونیورسٹی لیول کے بچوں کے ساتھ کالیجز کے بچوں کے ساتھ پاکستانی ٹیم کی جو شرم ناک پرفارمس ہے یہ کہیں نقی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ نے آسٹریلیا کے خلاف اگر کمپیٹ کرنے ان کی مین ٹیم کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو انہیں بڑے مارجن سے شکست دینا چاہیے تھی آپ کو ان کے خلاف ایسی کرکٹ کھلنی چاہیے تھی جس پہ پتہ چلے کہ آپ بہت زیادہ اچھی ٹیم ہو آپ ایسی ٹیم ہو جو پچیس کروڑ عوام میں سے سیلیکٹ کیے گئے ہو یعنی تقریباً ایک کروڑ میں سے ایک لڑکا سیلیکٹ کیے گیا ہے یعنی تقریباً سو لاکھ میں سے تقریباً ایک لڑکا سیلیکٹ کیے گیا ہے سو آپ ایک کروڑ میں سے جب ایک سیلیکٹ ہوتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ پروفیشنل ہوگے آپ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوگے آپ کے اندر سکلز ہوں گی آپ کلب کے بچوں کو ایسی بیٹ کر پاؤ گے کیونکہ آپ تو بہت مشکل سے سیلیکٹ ہوئے ہو آپ تو پچیس کروڑوں میں سے پچیس سیلیکٹ ہوئے ہو بلکہ پچیس بھی نہیں یہ تو کوئی پندرہ سولہ لڑکے سیلیکٹ ہوئے ہیں چلے ان میں سے بھی آپ کہہ لیں کہ خورم شہزاد انجڈ ہو چک ہے نومان علی انج دن جڑ ہو چک ہے سو آپ نے ساجد کو بلایا وہاں پہ پھر آپ نے محمد نواز کو بلا لیا یعنی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ میڈیوکر سے کرکٹرز پہلے آپ لے کے گئے ہیں اور پھر آپ دوبارہ میڈیوکر سے لے کے جا رہے ہیں یعنی اس طرح تو آپ نہیں جیت ہوگی سو دیکھیں ہمارے پاس کرکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں صرف اپریچونٹی نہیں دی جاتی جنگسٹرز کو جو ڈیزرونگ پلیئرز ہوتے ہیں یعنی عبدالروف جو سابق کرکٹر انہوں نے خود کہا ہے کہ یار سفارشیوں کی بیس پہ دوستیوں کی بیس پہ رشتہ داریوں کی بیس پہ کسی کا بتی جائے کسی کا پھان جائے کسی کا کوئی دوست ہے کسی کا رشتہ دار ہے یعنی یہ چکر چل رہا ہے باقی جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں جو کہ شامل ہ ہونے چیئے ہیں وہ بچارے ڈومیسٹک کھیل کھیل کے کلبز میں کھیل کھیل کے ان کی آہ داری سفید ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپریچنٹی نہیں دی جاتی یعنی آپ قریب کو تو بلکل اپریچنٹی دیتی نہیں ہو جو بچارہ منتی ہوتا ہے مسکین ہوتا ہے ہارڈ ورکر ہوتا ہے آپ اس کو اپریچنٹی دیتی نہیں ہو آپ کہتے ہوگی یہ میرا دوست ہے یہ کھیلے گا لائک اور ڈس لائک کی بیس پہ آپ نے پلینگ 11 بنانی ہے سو آپ کی یہ پرفارمس تو پھر ہونی ہے اب آپ پرفارم کہ یہ کیا ہے یہ کیا گند کی ہے پاکستانی ٹیم نے آپ اندازہ لگاؤ یار ان کے جو مین پلیئرز ہیں نا آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے یہ اسٹریلیا کی کوئی بی ٹیم نہیں ہے سی ٹیم نہیں ہے یہ ڈی بی ٹیم نہیں ہے یہ ایف ایف ٹیم آپ ایل ٹیم گئے سکتے ہیں کیونکہ ان کی جتنے بھی پوٹینشل والے لڑکے ہیں آہ ٹیلنٹی لڑکے ہیں وہ اس وقت بگ بیش کھیل رہے ہیں وہ بگ بیش کھیلنے میں مصروف ہیں سو وہ پریکٹس میچ سے نہیں کھیل رہے سو کچھ سٹریشن کو یوں بنی تھی کہ پاکستانی کپتار نے ٹاس جیتا تھا اور پہلے بیڈنگ کا فیضلہ کیا تھا پہلی انہیں کی بات کروں اب یہاں پہ 47 پہ عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گیا پاکستان کا پہلا آؤٹ ہو گیا سنتالیس پہ پہلا آؤٹ ہو گیا جہاں 26 رنز کیے 58 بالوں پہ عبداللہ شفیق نے اس کے بعد 87 پہ پاکستان کا دوسرا آؤٹ ہو گیا 67 بالوں پہ 37 رنز کی ہیں یعنی 67 بالز پہ 37 رنز کی ہیں مام الحق نے اس کے بعد لانچ تک پاکستان کے 28 سوروں کے اندر 95 رنز تھے دو آؤٹ تھے پچانوی پہ دو آؤٹ تھے باکستان کے سائم عیوب اس کے بعد 23 رنز بنا کر کھڑے تھے اور سوشکیل چار بنا کر کھڑے تھے پھر سائم عیوب تیس پہ آؤٹ ہو گیا اچھی شاٹس کے لیے سائم عیوب نے ٹیلنٹ دکھا ہے پر تھوڑا سا مچور ہونا پڑے گا انہیں اسی طرح سوشکیل جو ہیں انہوں نے آؤٹسٹیننگ بیڈنگ کی انہوں نے 70 رنز کی ہیں سو جب سائم عیوب آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد محمد رزو جن کو پہلے فورڈ پریکٹس میں نہیں کھلایا گیا تھا پہلے ٹیسی بھی آؤٹ کر دیا گیا تھا سو اب انہیں جب اپرچنوٹی ملی ہے تو انہوں نے آؤٹسٹیننگ سٹریٹ شاٹ کور ڈرائیوز کھلے ہیں فلک شاٹس کھلے ہیں پل شاٹس کھلے ہیں سو اچھی شاٹس کھلے ہیں انہوں نے 50 سکور کیے سو پاکستان کے 220 پر تین آؤٹ تھے چھپن عبروں کے اندر ٹی تک اس کے بعد ٹی کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے ہیں سلمان علی آغا آئے ہیں اور سرفراز آ ہیں سو اور ازوان کی جو کا سو وہاں پہ آغا نے سپنرز کو اچھا کھل ہے تیرہتر بالوں پر کامن رنس کی ہیں فاسٹ بالرز کے اگنسٹ ان کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے ہاں سپنرز کے اگنسٹ یہ اچھا کھلتے ہیں سپنرز کو انہوں نے اچھی شاٹس کھلی ہیں تیرہتر بالوں پر یعنی سیونٹی تری بال پر ففٹی ون رنس کی ہیں سو اس کے بعد سرفراز احمد پینتیس پہ آؤٹ ہوئے ہیں اور پاکستان کا جو لور آرڈر ہے وہ تو بالکل ہی فارے گا زیرو پہ آؤٹ ہو گئے آمیر جمال زیرو پہ آؤٹ ہو گئے ہیں حسن علی بارہ رنس کی ہیں شاہین افریدی نے اور پاکستان کی ٹیم اٹھتر عوروں میں یعنی سیمٹی ایٹ عورز کے اندر تین سو تیس پہ آرموسٹ آؤٹ ہو گئی ہے وہ آپ سوچ کلو رزوان کو چھوڑ دیں تو اب انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ جو کلب کے بچے ہیں یونیورسٹی کے بچے ہیں اب انہوں نے گیار عوروں کے اندر سیمتالیس رنس کیے تھے پہلے دن کے اختام تک جہاں مارکس آم ہیرس جو ہیں وہ اٹھارہ پہ کھڑے تھے اور تھمسن جو ہے وہ پچیس پہ کھڑے تھے یعنی ٹھیک ٹھک پٹائی کی تھی انہوں نے پانچ کے نیٹر نیٹ ریز سے وہ جا رہے تھے اور شاہین کو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طرح بیٹنگ کی جاتی ہے اور بعد میں مارکس ہیرس جو ہیں انہوں نے ایک سو اکتیس بالوں میں ایک سو چھبیس رنس بنایا یعنی سو کے سٹائک ریٹ سے صحیح پھینٹا لگایا آپ اندازہ لگاؤ کہ پاکستانی جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی سٹ بیٹس آپ دیکھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کیونکہ تیرہ آوروں کے اندر ایک وکیٹ امیر حمزہ تیرہ آوروں میں جب آپ ستہ رنس دے جاؤ گے تو آپ نے کیا بولنگ کرنی ہے ساجد خان نے گیرہ آوروں میں ترپن رنس دی ہیں ٹھیک ٹھیک پٹائی ہوئے ان کی حسن علی نے بارہ آوروں میں ترپنس دی ایک وکیٹ لی انہوں نے بھی ان کی بھی پٹائی ہوئی ہے شاہین نے آٹھ آور کی ہیں پینتیس رنس دی ہیں تقریب پانچ کا اکانومی ریٹ اور ان کی بھی ایک بھی ملی ہے پٹائی ہوئی ان کی سو پاکسانی جو بیٹس مین ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں بیٹھیں کے اندر اور پاکسانی بالنگ کے اندر ناکام ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے دو سو بھتر انز بنائے ان کے چار اوٹ تھے انہوں نے ڈیک لیر کر دی یعنی f Jesús بھی تو آپ دیکھو نا یہ تو اڈی ای کرکٹ انہوں نے کلی ہے انہوں نے اڈی ای کرکٹ کے لئے دو سو بھتر انز بنائے چار اوٹ تھے ان کی اور فورڈے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورڈ � یعنی دوسری جو ٹیم ہے وہ بالکل فارگ ہے پھر دوسری ٹیم تو ٹوٹلی پھر فلاپ ہے کیونکہ آپ اگر کلب کی ٹیم ہو کے وہ آپ کو آؤٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان سے بہتر ٹیم ہو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستانی ٹیم یہ سوچ رہی ہوگی کہ سو پہ آؤٹ کر دیں گے پچاس پہ آؤٹ کر دیں گے نوے پہ آؤٹ کر دیں گے یا ان کی طرح ایٹی سکس پہ ایٹی نائن پہ آؤٹ کر دیں گے یعنی اسٹریلین ٹیم نے جس طرح پاکستانی ٹیم کو آؤٹ کیا پر یہاں پہ تو گنگا الٹی بہا رہی ہے کیونکہ انہوں نے پھینٹا لگایا اور پاکستان کے پھر 57 پہ تین آؤٹ ہو گئے ہیں اب اندازہ لگاؤ شان مسود بھائی آتی آؤٹ ہو گئے ہیں سرفراز احمد آؤٹ ہو گئے ہیں اور کوئی شان مسود کو شرم نہیں آرہی شان مسود کے جو سٹیٹس ہیں وہ آپ دیکھیں گے اب ان کے جو آؤٹ ہیں وہ 272 پہ 4 آؤٹ ہیں پاکستان سیکنڈ ہی لنگ کے اندر 53 پہ تین آؤٹ ہو گئے ہیں آپ اندازہ لگاؤ یار اس طرح کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہو گے اب پھر عبدالعوف کو لوگ کرٹ سائز کر رہے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے شاہین کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے یہ دیا کہ ایک کام کی بات بتاتا ہوں کسی کرکٹ لیجنڈ ٹویٹر یا انکر نے کاپی کرنا ہو تو کر سکتا ہے شاہین افریدی کو یہ سمجھتے ہوئے بھی ایک سال اور لگے گا کہ اس کی سپیڈ کم ہو چکی ہے اور مجھے 132 کی لینٹ اور لائن پر بالنگ کرنی ہے ڈیڈ ایکوریسی کے ساتھ جب تک دماغ میں 145 رہے گا مار پڑتی رہے گی کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو ان کی پیس ہے وہ 130 ہے 125 ہے 132 ہے زیادہ زیادہ 130 کی پیس کے ساتھ یہ اگر 145 یا 150 والی لائن لینٹ کریں گے گوڈ لینٹھا ہوگی یا ہارڈ لینٹھ ہوگی یا فل لینٹھ ہوگی تو ان کو مار پڑتی رہے گی کیونکہ پہلے ان کی پیس تھی 145 150 تھی اس پیس کے ساتھ آپ اپنی کوئی بھی لائن رکھو کوئی بھی لینٹھ رکھو آپ پیس سے بیٹ کر جاتے ہو اپنی پیس سے آپ بیٹسمنوں کو بیٹ کر جاتے ہو اب جبکہ ان کی پیس نہیں ہے پیس ڈاؤن ہو چکی ہے یہ عبدالعوف کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے بڑے اچھے فاسٹ والر ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں اور اڈوائز دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین کو بھی ایک سال اور لگے گا یہ سمجھنے میں اور ان کو ریلائز ہونے میں کہ ان کی جو پیس ہے اب 145 سے 150 نہیں ہے ان کی پیس جو ہے وہ 132 ہے سو 132 جو محمد عاصف کی لائن لینٹھ ہے جو جو جوش حیزل وڈ کی ہے جو باقی بیوشر کمار کی ہے جو میڈیم پیسر کی ہوتی ہے جو میڈیم فاسٹ بالرز ہوتے ہیں سو میڈیم پیس کے ساتھ انہوں نے بالنگ کرنی ہے اور لائن لینٹھ جو ہے وہ ایکرویٹ ہونی چاہیے سو ایکرویسی ان کی جو ہے وہ پرابلم ہے اب عبدالعوف کو لوگ ریٹسائز کر رہے ہیں کہ بھئی اس نے یہ بات کیوں کی ہے بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس میں کیا بات ہے اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے اب سچی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انپارڈ میٹریک فیل کوچنگ سٹاف رشتہ داریوں سفارشوں کی برمار نے پاکستان کے نوجوان کلاریوں کا مستقل برباد کر دیئے ایک سے دوسرا تیسرا سب کے سب فاسٹ بالرز انفٹ ہیں بیٹس مینوں کی بطرین ٹیکنیکس ہیں اور سپن بالنگ کا شعبہ مکمل تباہ ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا بھئی آپ کے جو کوچنگ سٹاف ہیں آپ کے کوچنگ سٹاف پر ہی اٹھارہ بیس تو کوچنگ سٹاف گئے ہوئے ہیں اب آپ کی بورا بستریہ بورا بستریہ وہ بھی آپ کے اور افیشلز ہیں انہوں نے بھی باندھ لیے اور سہا ساتھ جو نیو ائر کی پارٹی ارینج ہونی ہے وہاں پہ اسٹریلیا کے اندر وہاں پہ سیڈنی کے اندر میلبرن کے اندر وہ انجوائی کرنے جا رہے ہیں آپ کے چیف سیلیکٹر بھی اور آپ کے باقی معاملات بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سارے ادھر پہنچ رہے ہیں سو کیا یہ پاکستان کرکٹو بنائے ہوئے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو انہوں نے بلکل جوکروں کی طرح چلا رہے ہیں یعنی پاکستان کرکٹ نہ ہوکے یہ کوئی جوکروں کا ڈا ہو گیا جہاں پہ وہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں اب دیکھو یار آپ کے جو پی سی بی چیمین ہیں ان کا کیا کام بنتا ہے اسٹریلیا کے اندر وہ کیوں جا رہے ہیں کیوں پاکستانی قوم کا پیسہ زائے کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے کون سی کرکٹ کھلنی ہے یہ کون سے مشورے دینے ہیں یہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے دے سکتے ہیں اب یہ پہنچ رہے ہیں اسٹریلیا مین وجہ کے ہے وہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ ستارہ اٹھارہ بیویا لے کے گئے ہیں بیس افیشلز لے کے گئے ہیں اور پندرہ سترہ کھلاریوں کی ٹیم ہیں سو یہ تو انجوائے کرنے کے ہیں انہوں نے کھیلنا تو وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ حالات جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے تینوں میچز ہارنے ہیں